اگر ہم حقیقی معنوں میں عبراہیمی ہوں اور حقیقی معنوں میں محمدی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرات اگر عامی قدر حارج کے مسائل بھی باقی نہیں رہ سکتے اور داہل کے مسائل بھی باقی نہیں رہ سکتے حارجی مسائل کے اندر برما کا مسئلہ ہو کشمیر کا مسئلہ ہو حضرات اگر عامی قدر فلسطین کا مسئلہ ہو آج اس لیے حل نہیں ہوتا میری محبت علاقے کے ساتھ ہے میری محبت قوم کے ساتھ ہے میری محبت وطن کے ساتھ ہے میری محبت مفاد کے ساتھ ہے اگر میری محبت اللہ کے لیے ہوتی تو میں فلسطین کی حمایت پر کمر بستا ہوتا اگر میری محبت اللہ کے لیے ہوتی میں برمیوں کی حمایت کے لیے کمر بستا ہوتا اگر میری محبت اللہ کے لیے ہوتی تو میں کشمیریوں کی حمایت کے لیے کمر بستا ہوتا اور میرا یہ نعرہ ہوتا اخوت اس کو کہتے ہیں چُبھے کانٹا جو کابل میں اور حضراتِ گرامی قدر داہلی مسائل کب حل ہوں گے میاں صاحب تو یہ بات سمجھتے ہیں اور حان صاحب تو یہ بات سمجھتے ہیں معیشت کا پیہ چلانے کے لیے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنا شاید ضروری ہے اس لیے کہ ان کی نگاہ تینجیبل چیزوں تک موجود ہے وہ اللہ دبارک و تعالیٰ کی طاقتوں کی حقیقت کو نہیں جانتے اللہ دبارک و تعالیٰ نے معیشت کی کنجیوں کا ذکر کیا اللہ نے اس عمر کا اعلان فرما دیا اگر تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ اللہ تمہاری تنگیوں کو دور کر دے گا اور عزق وہاں سے دے گا جہاں سے تم دمان بھی نہیں کر سکتے اور اللہ نے اس عمر کا اعلان فرما دیا اپنے پروردگار سے اپنے گناہوں کی معافی مانگاہ بارشیں تمہاری مرضی کے مطابق ہوا کریں گی اللہ مال میں بھی اضافہ کر دے گا اللہ بیٹوں میں بھی اضافہ کر دے گا وَجَجَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَجَجَلْ لَكُمْ مَنْحَارًا اللہ نہروں کو بھی رواں فرما دے گا اللہ باغات کو بھی آباد فرما دے گا ہم نے سارے نظام آدمہ لیے ہم نے میاں صاحب کا نظام بھی آدمہ لیا ہم نے خان صاحب کا بھی نظام آدمہ لیا مئیشت بہتر نہیں ہوئی مئیشت کب بہتر ہوگی اگر حقیقی معنوں میں تورات اور انجیل اور ان کے بعد قرآن کو قائم کر دیا جائے اللہ اوپر سے بھی ردق دے گا سمین سے بھی ردق کو باہر نکالے گا حضراتِ گرامی قدر داہل کے مسائل بھی حل ہوں گے تو عبراہیمی بن کے حل ہوں گے